ہیلو فرنڈز اپنے سبھی فرنڈز کی ریکویسٹ پر میں آپ کے لیے ایک لیڈیز اسکارف لے کر آئی ہوں میرے کئی فرنڈز نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیپ تو ہم بہت بناتی ہیں لیکن لیڈیز کے لیے کوئی پیارا سا اسکارف بتائیں آج میں آپ کو ایک لیڈیز اسکارف بتانے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ ایزی اور بہت کمفرٹیبل رہے گا یہ دیکھئے اس میں یہاں پر کہیں پر بھی ایسے جالسہ نہیں بنایا جو کٹ جاتا ہے اس میں فرنڈز سیریز سے بڑھیں گے جو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمیں گیارہ فرنڈے کی یہ بیلٹ بنانی ہوتی ہے باندھنے والی یہ ہم نے آپ کتنی بھی بنا سکتے ہو میں نے آٹھ انچ بنائی ہے آٹ انچ کی یہ بیلٹ بنانے کی بعد ہمیں کیسے بنانا ہے میں ایک سیمپل لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے گیارہ فرنڈے ڈالے ہیں آپ کو یہ آٹھ انچ کی بیلٹ بنانی ہے میرا سیمپل ہے اس لیے میں بہت چھوٹا بنا رہی ہوں یہ گیارہ فرنڈے ہیں فرنڈے آپ کو بھی گیارہ ہی ڈالنے ہیں اب ہمیں کیسے یہ ڈیزائن بنے گا یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمیں دو فرنڈے بنانے ہیں ایک اور ایک دو دیکھو یہ ہم نے دو فرنڈے بنانے اب ہم ایک فرنڈہ جتھر تھرڈ فرنڈہ ہے اس میں ایسے اس کو ایسے پہلے ہم پیچھے کی سائیڈ سے ایسے ہی اُلٹا بنیں گے سیمپل ایسے اب اسی کو آگے کی سائیڈ it means اس میں ہم نے ایک فرنڈہ بڑھایا ہے اب ہم دھاگا پیچھے کریں گے اور دو فرنڈے ہم سیمپل اُتار لیں گے ان کو بھننا نہیں ہے آپ یہ دیکھو اس میں آپ کو یہ جو دھاری نظر آ رہی ہے یہ والی یہ بنانے کے لیے سیدھے فرنڈوں کی کیونکہ یہ پہننے کے بعد بہت سندر لگتی ہے یہ ہم نے دو فرنڈے اُتار لیے اب ہم پھر سے دھاگا آگے لائے اور اس فنڈے میں بھی ہم ایسے ہی فنڈہ بڑھائیں گے ایک بار پیچھے کی سائیڈ بنیں گے اُلٹا اور ایک بار اسی کو ہم آگے کی سائیڈ بنیں گے اُلٹا it means ہمارے یہاں پر ایک فنڈہ یہاں بڑھا ہے اور ایک یہاں دو فنڈے بڑھ گئے ہیں اب ہم پھر سے دو فنڈے اُلٹے بنائیں گے ایک دو اب ہم پھر سے ایک فنڈہ بڑھائیں گے پہلے پیچھے کی سائیڈ اور پھر آگے کی سائیڈ یہ اور اب ہم دو فنڈے سیمپل بنیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس سلائی میں تین فنڈے بڑھ گئے ہیں اُلٹی سلائی ہماری ایک دم پلین رہے گی اُلٹی پوری جو دو فنڈے ہم نے اُتارے تھے وہ دونوں فنڈے بھی ہمیں اُلٹے ہی بنا لینے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے کہ ہم نے کون سے فنڈے اُتارے تھے دیکھو یہ دونوں فنڈے جو ہم نے اُتارے تھے ان کو بھی ہمیں اُلٹا بننا ہے it means ہماری پوری سلائی اُلٹی بنے جائے گے اب ہم سیدھی سائیڈ آ گئے ہیں بٹ یہ بھی اُلٹی ہی سلائی بنانی ہے پہلے ہم نے یہاں پر دو فنڈے بنے تھے اب ہم یہاں پر ہمارے فنڈے بڑھ گئے تھے تو تین بنیں گے یہ دیکھو یہ جو دو ہمیں سیدھے فنڈے نظر آ رہے ہیں ان کے سائیڈ والے پر ہمیں بڑھانا ہوتا ہے تو یہاں ہمیں تین فنڈے بننے ہیں یہ اور اب یہ دو سیدھے جو اُتارے تھے اس کے سائیڈ والا یہ فنڈا ہے تو یہاں ہمیں پہلے اسے پیچھے کی سائیڈ سے بننا ہے پھر اسی کو ہمیں آگے کی سائیڈ سے بننا ہے یہ بڑھ گیا دھاگا پیچھے کیا اب ہم نے پھر سے وہی دو فنڈے اُتار لیے اور دھاگا آگے لے آئے اب ہم اس کے اس سائیڈ بھی دونوں سائیڈ فنڈا بڑھانا ہے ایک فنڈا ہم نے ایسے لیا اور ایک فنڈا ہم نے ایسے دونوں سائیڈ بڑھایا دونوں سائیڈ بھنا تو ایک فنڈا بڑھ گیا اب ہم یہ فنڈے بھنیں گے اور یہاں ہم لاسٹ میں ایک دو تین فنڈے چھوڑ لیں گے باقی ہمیں سب بھن لینے ہیں دو فنڈے چھوڑ کر تیسرے فنڈے پر ہمیں بڑھانا ہے پہلے اس کو ہمیں پیچھے کی سائیڈ بھننا ہے پھر اسی کو ہمیں آگے کی سائیڈ بھننا ہے ایسے یہ دونوں فنڈے ہمارے سیمپل رہیں گے اور الٹے سلائی ہماری ایک دم پلین رہے گے ایسے یہ سلائی ہماری بلکل سیمپل رہیں گے یہ دیکھیں اب پھر ہم سیدھی سائیڈ آ گئے ہیں دیکھو یہ ہماری سیدھے فنڈے جو دو سیدھے فنڈے ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں اب ہم پورا یہاں تک فنڈے بڑھائیں گے بنیں گے سوری اس کے برابر میں ایک فنڈہ چھوڑ لیں گے ایک دو تین چار چار فنڈے الٹے بنیں گے ایک دو تین آر ایک چار یہ دیکھو سیدھے کے برابر والا یہاں پر ہم یہ فنڈہ پہلے پیچھے بنیں گے پھر اسی کو آگے یہ بڑھ گیا دھاگا پیچھے کیا اور یہ دو فنڈے ہم نے اتار گئے پھر دھاگا آگے کیا اور یہاں پر ہم نے ایک پہلے پیچھے بھنا پھر ہم نے اس کو آگے بھنا اور اب ہم تب تک بھنتے رہیں گے یہاں ہمیں کیور ایک دو تین فنڈے چھوڑ لیں گے باقی ہم بھن لیتے ہیں اے یہ سارے فنڈے ہمیں بھن لینے ہیں ہر بار ایسے ہی کرنا ہے اب تین فنڈے رہ گئے ہیں تو ہمیں تھرڈ فنڈے کو بڑھانا ہوتا ہے پہلے یہ پیچھے بھنا اور اب ہم نے اسی فنڈے کو آگے بھنا اب ہم یہ دو فنڈے بھن لیتے ہیں ایسے ہماری الٹی سلائی آگئی ہے الٹی سلائی ہماری ایک دم پلین رہے گی دیکھو یہ ہمارے وہ دو فنڈے ہیں جو ہم اتار رہے ہیں یہ دیکھیں ہم پھر سے سیدھی سائیڈ آگئے ہیں اور اس طرح سے ہم یہ فنڈے بڑھاتے جائیں گے اب ہم پھر سے یہی الٹے فنڈے بھنیں گے یہ جو دو ہمیں سیدھی نظر آ رہے ہیں اس کے برابر والا ایک روک دیں گے اور باقی ہم سارے فنڈے الٹے بھنیں گے اس میں آپ کو کوئی گنتی نہیں کرنی ہے اور یہ سکارف کٹتا بھی نہیں ہے یہ دیکھو اب یہ دو الٹے کے برابر والا یہ فنڈہ ہے تو اس میں ہمیں یہاں پر اس فنڈے کو ہم پہلے ایسے تھوڑا لوز کر کے پہلے پیچھے بھنیں گے اور پھر اسی فنڈے کو ہم آگے بھنیں گے یہ اب ہم دھاگا پیچھے کریں گے اور دو فنڈے اتار دیں گے پھر دھاگا آگے کریں گے اور یہاں پر ہم پہلے پیچھے بھنیں گے فنڈہ ایک وہی فنڈہ اور اب اسی فنڈے کو ہم آگے بھنیں گے ایسی ہمیں بڑھانا ہے اب ہم یہ فنڈے تب تک بھنیں گے جب تک ہمارے ایک دو تین فنڈے نہ رہ جائیں ہر بار ہمیں آخر تک ایسے ہی کرنا ہے ایسے کرتے کرتے ہمیں یہ والے فنڈے ایک سو دس بنا لینے ہیں لیڈیز کے لیے بنا رہے ہیں تو ایک سو دس بنانے ہیں اور بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہنڈرڈ بنانے ہیں یہ دیکھو یہاں فنڈہ پھر بڑھایا اور یہ ہم نے سیمپل بھنے اس میں ہمارے تین فنڈے بڑھتے ہیں جو یہ دو سیدھے ہیں ایک اس کے اس سائیڈ بڑھتا ہے اور ایک اس کے اس سائیڈ دو اور ایک اس کے اس سائیڈ ایسے ہی ہمارے تین فنڈے بڑھیں گے شروع میں ہمیں کوئی فنڈہ نہیں بڑھانا ہے یہ دیکھئے یہ اس میں میں نے ایسے ہی بڑھائے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے یہ دیکھو یہ سیدھے فندوں کی یہ تھوڑا دارک کلار ہے آپ کو کم نظر آئے گا یہ دیکھو سیدھے فندے کی ایک دھاری نظر آ رہی ہے یہ والی ہم نے اس کے اس سائیڈ بڑھائے ہیں اور اس سائیڈ اور لاسٹ میں یہاں فندے بڑھائی ہیں ایسے ہمیں کرتے کرتے ایک سو دس فندے بنانے jeans یہ یہاں پر یہاں پر یہ ہمارے ایک سو دس فندے ہو گئے تھے یہاں تک ہم نے بڑھائے ہیں تو یہاں تک یہ ہمارے 110 فندے ہو گئے تھے جب ہمارے یہ 110 فندے ہو گئے تھے تب ہم نے کوئی فندہ نہیں بڑھانا ہے نہ ہی یہاں بڑھانا ہے نہ ہی یہاں پر بڑھانا ہے تینوں میں سے ایک بھی فندہ نہیں بڑھانا ہے لیکن جو یہ فندے جو دو سیدھے چل رہے ہیں یہ سیدھے چلتے جائیں گے بٹ ہمیں فندہ نہ یہاں بڑھانا ہے نہ یہاں بڑھانا ہے اور نہ ہی یہاں پر بڑھانا ہے یہ دیکھو ہمارے یہاں پر 110 فندے ہو گئے تھے تو ہم نے یہاں تک فندے بڑھائی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کوئی فندہ نہیں بڑھایا ہے اور ایسے ہمیں یہ 40 سلائی بنا لینی ہے مطلب 20 دھاریاں یہ میں نے یہاں تک 20 دھاریاں بنا لی ہے یہ والی سیدھی جس میں ہم نے کوئی بھی فندہ نہیں غٹایا ہے سوری بڑھایا ہے ایک بھی فندہ نہیں بڑھے گا یہ 110 ہی رہیں گے یہ ہمارے 110 فندے ہیں یہ والا پارٹ ہمارا ماتھے پر آئے گا اور یہ والا پارٹ ہمارا پیچھے جائے گا جب ہم نے یہ والی بیس سلائی بھی بنا لی ہیں یہاں تک ہمارے ایک سو دس فندے ہو گئے تھے اور یہ میں نے دیکھو یہ والی نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ بیس سلائی میں نے سیدھی بنائی ہے اب ہم نے جیسے تین تین فندے بڑھائے تھے ایسے ہی ہم تین تین فندے گھٹائیں گے یہ دیکھو شروع کا میں بن کے لے آئی ہوں کیونکہ شروع میں تو ہمیں فندہ بڑھانا ہی نہیں ہوتا ہے تو یہاں یہ ہمارے دو سیدھے فندے نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھو یہ دو سیدھے نظر آ رہے ہیں یہ والے تو ابھی ہم ایک فندہ چھوڑتے تھے اس کو بڑھاتے تھے اب ہمیں گھٹانا ہے تو ہم دو فندے روکیں گے ایسے اس کے سائیڈ میں یہاں پر ہم دو کا ایک بنائیں گے پھر دھاگا پیچھے لے جائیں گے اور یہاں پر ہم دو فندے اتار لیں گے وہی جو اترنے ہے پھر دھاگا آگے لائیں گے جیسے ہم نے یہاں ایک کا دو کیا تھا ویسے ہی ہم یہاں پر دو کا ایک کریں گے ایسے اب ہم یہ پوری سلائی بنائیں گے اور لاسٹ میں وہی تین کی جگہ چار فندے چھوڑ لیں گے باقی یہ سارے فندے میں بھن لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے چار فندے روک لیے ہیں جب بڑھاتے تھے تو ہم تین روک رہے تھے لیکن اب گھٹانے ہے تو ہم چار روکیں گے اور یہاں پر ہم ایسے دو کا ایک کر لیں گے سیمپل اور یہ دونوں فندے ہم نورمل بنیں گے اُلٹے سلائی ہماری ایسے ہی نورمل پلین رہے گی اور ایسے ہی اب ہم تین تین فندے ہر سلائی میں گھٹاتے جائیں گے اور اسی طرح اب یہ گھٹتے گھٹتے ہمارے پھر سے گیارہ فندے رہ جائیں گے جب یہ ہمارے گیارہ فندے رہ جائیں گے تب ہم پھر سے آٹھ ہنچ کی بیلٹ بنا لیں گے چلیے اب میں اس کو اتنا کمپلیٹ کر لیتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میرے نوٹیفکیشن ترنت مل جائیں یہ دیکھئے یہ ہمارا پورا سکارف تیار ہو گیا ہے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارے گھٹاتے گھٹاتے پھر 11 فندے آ گئے ہیں یہاں پر یہ پورے 11 فندے ہو گئے ہیں یہاں پر اور پھر ہم نے 11 فندوں کی وہی والی پٹی بنا لی ہے یہ والی اور اس طرح سے اس کا بہت ایزی رہتا ہے اور اڑھنے میں بھی بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اسے ایک بار ٹرائی جرور کیجئے گا لیڈیز کے لیے یہ دیکھو یہ ہمارا پورا پورشن سر پہ آ جائے گا میں ابھی آپ کو یہ لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے ایسے یہ یہ جیسے اگر یہ ہمارا فیس ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا پورا اس کا ایسے آ جائے گا یہ یہ والی ہماری پہننے کے بعد شیپ رہے گی تو آپ اس اس کا آپ کو جرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو کوئی کوئیریز ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کنٹ کر سکتے ہیں موسیقی